موسیقی جیسے ہی کرسمس کا سیزن آتا ہے تو دنیا بھر میں مسلمان ممالک میں خاص طور پر کرسمس کی مخالفت میں بہت سارے علماء مولوی حضرات اپنے بیان اور واز نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یہ کچھ عرصہ سے تقریبا ہر کرسمس کے موقع پر ایسا ہی ہوتا ہے مولوی حضرات بڑے زور و شور سے بیان دیتے ہیں کہ کرسمس منانا حرام ہے مسیحیوں کو کرسمس کی مبارک بات دینا حرام ہے ان کے ساتھ توفے تخائف لینا دینا بھی حرام ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح کا ایک ویڈیو آج کل ایک بار پھر زیر گردش ہے جس میں یہ مولوی اسی بات کو لے کر کچھ یوں بیان دے رہے ہیں تو پہلے آئیے سنیں اس مولوی کے اس بیان کو اور اس کے بعد ہم اس بیان پر بات کریں گے اور اس مولوی کی ذرا طبیعت صاف کریں گے تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو یہ بڑا اہم سوال ہے جو وقت گزر رہا ہے اس کے اعتبار سے کرسمس کا کیک کاٹنا اور مبارک بات دینا اور کیک لینا اور کیک دینا اور گھروں کو عیسائیوں کی طرح سجانا کیسا ہے سوال صاحب کو سمع ہے یہ غالباً پچیس دسمبر کو ہوتا ہے یہ بدماشی اس کا سادہ لفظوں میں جواب یہ ہے مختصر سے وقت کی اندر کہ ہر حال میں حرام ہے ہر حال میں ذرا بلند آباس ہے ہر حال میں قرآن و عدیث کی روشنی میں یہ دن منانا مسلمان کے لیے کیک لے عیسائی سے یہ بھی اب آپ نہ صرف بولنا ہے عیسائی سے کیک کرسمس ڈے پر لے یہ بھی یار اونچی بولیں ہی نیٹ پہ آپ لوگوں کا پیغام امت مسلمہ کو جائے گا آپ کو بھی سباہ ملتا رہے گا کوئی اس حرام سے آپ کی وجہ سے بچے جائے آپ کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے کسی عیسائی سے کرسمس ڈے پر کیک لینا کسی عیسائی کو دینا کسی عیسائی کو اس دن کی مبارک بات دینا مبارک بات لینا عیسائیوں کی طرح اپنے گھروں بلڈوں دکانوں دفتروں کو سجانا یہ تو ہے حرام کی صورت جبکہ مطلق کہ وہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں وہ ہمارے کلیک ہیں وہ ہمارے فلاں ہیں وہ کلاس فہلو ہیں پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہیں لوگوں کے تمہیں شرم نہیں آتی رب کے معاملے میں ان کو ہنچا کر دیا رب جس کو حرام کہہ رہا تم کہتے ہو وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے تم کہتے ہو وہ ہمارے مالے کی صفائی کرتا ہے تو چوڑے کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا اس کو کرنے دو وہ دوستی کے قابل ہے گندوں کا کام ہے گاند میں مو مارے مارتے ہیں سمجھ آئیے نہیں یہ تو ہے حرام اس کی دوسری صورت ہے کفر اس کی دوسری صورت ہے وہ کیا ہے عیسائیوں کے اس دن کی تعظیم کی خاطر جملے جس کو سمجھیں وہی آگے پہنچائیں بغیر نہ آگے آپ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے اجازت نہیں ہے سرن عیسائیوں کے اس دن کی تعظیم کی کس خاطر تعظیم کرتے ہوئے مبارک بات دینا کفر ہے عیسائیوں کے اس گندے دن کی تعظیم کرتے ہوئے کیٹ کاٹنا کفر ہے اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے بلڈنگ سجانا کفر ہے عیسائیوں کے اس دن کی تعظیم عدب کرتے ہوئے اچھے اچھے کھانے بنا کہ عیسائیوں کی طرح پھیجنا کیا ہے تعلق کی وجہ ہو تعظیم نہ ہو تو حرام ٹھیک ہے اگر اس کو ان کی طرح اچھا سمجھا تعظیم کا دن سمجھا تو اس پہ وہ کہانے کفر کا پتوا دیا تو ویڈیو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں چند ضروری باتیں ہیں جن پہ روشنی ڈالنا اور جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ گوھر کریں تو اس ویڈیو میں مولوی نے یہ کہا ہے کہ ان کے اس ویڈیو کو جتنا بھی زیادہ وائرل کیا جا سکتا ہے جو آئیکنز ہیں اس میں فیس بک ہے یوٹیوب ہے اور کچھ دیگر آئیکنز بھی ہیں اب میں اس مولوی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیس بک ایک یہودی کی ایجاد ہے اور وہی اس کا مالک ہے کافر اور یوٹیوب اور دیگر جو آئیکن ہیں وہ سب کافروں کی ہی ہیں جس پر یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ ان کے اس ویڈیو کو وائرل کیا جائے نیٹ پر ڈالا جائے تو مولوی یہ جو نیٹ پر ڈالنے کی بات کر رہے ہو یہ نیٹ تمہارے باپ نے ایجاد نہیں کیا یہ کافروں کی ایجاد ہے جس پر بیٹھے ہوئے تم یہ حرزہ سرائی کر رہے ہو میں بہت محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سخت استعمال ہونے چاہیے کیونکہ تمہیں تو شرم نہیں آئی برے الفاظ استعمال کرنے میں لیکن ہماری تعلیم اور تربیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اس حد تک نہ گریں جس حد تک تم گرے ہو لیکن چونکہ تم گرے ہو اس لیے تمہارے ساتھ اسی لہجے میں بات کرنا واجب بنتا ہے لیکن یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس نیٹ پر تم بلکہ تو یہ ویڈیو ڈالنے کی بات کر رہا ہے وہ نیٹ تیرے باپ نے نہیں بنایا وہ کافروں کی ایجاد ہے جس مائک پر تُو بیٹھا بول رہا ہے وہ بھی کافروں کی ایجاد ہے اور جس گاڑی پر تُو بیٹھ کے آیا تھا اس سٹوڈیو میں وہ بھی کافروں کی ایجاد ہے دوسری بات کہ جو چوڑے ہیں وہ گندگی اٹھاتے ہیں تو جب کومنٹ جہاد کرنے والے کومنٹ کریں گے تو میں اس کا جواب بھی دے دوں گا تیسری بات مولوی یہ جو نفرت تُو مسیحیوں یا کافروں کے حوالے سے اپنا موں کا گھٹر کھول کے نکال رہا ہے اب میں تجھے یہ بتاؤں کہ یورپ میں مغرب میں جب تیرے جیسے اور تیری کوم کے بھیکاری جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا کرتے ہیں اب ذرا اس ویڈیو میں دیکھ اور پھر اس پہ میں بات کروں گا کام کو مرک viewed او بح旦 او بح旦 موسیقی تو یہ بڑا غیرت مند مولوی جو بڑا مسیحیوں کو اور کافروں کو گالیاں دے رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے اب ذرا اپنی اوقات دیکھ یہی مسلمان اور اوپر سے عورتیں مغرب میں یورپ میں جا کر کس طرح سے کافروں کے آگے بھیک مانگ رہی ہیں یہ ہے تیری اوقات تو دیکھ کس طرح سے یہ تیری مسلمان بہنیں کافروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہیں ان ملکوں میں جہاں یہ مسلمان اپنی بہنوں اور ساسوں تک کو اپنی بیویاں بنا کر لے جاتے ہیں صرف اس لیے تا کہ وہاں انٹر ہو سکے اور وہاں کی نیشنالٹی لے سکیں گوروں کے کافروں کے ملکوں میں جانے کے لیے پتہ نہیں کس کس کو اپنی بیویاں بیٹیاں کیا کچھ بنا کر لے جاتے ہیں اور بولنے پہ آ رہے ہو کرسمس کے خلاف تم سے کون کرسمس کی مبارک بات لے رہا ہے تمہارے موز سے تو میں کرسمس کی مبارک بات لینا بھی نہ پسند کروں اور ہمیں تمہارے کرسمس کی مبارک بات چاہیے بھی نہیں دیکھ لیے اپنی اوقات مغرب میں جا کر کس طرح سے بکاریوں کی طرف گوروں کے آگے انہی کافروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو جن کے فری بینیفٹس پہ وہاں جا کر اشاشیاں کرتے ہو تو ہر سال کی طرح اس بار بھی ان مولویوں نے شروع ہو جانا ہے کرسمس منانا حرام ہے کرسمس کی مبارک بات دینا حرام ہے تو بھائی نہ دو یہ ہمارا تہوار ہے ہم اس پہ خوشی منائیں جو مرضی کریں تم اپنا مو بند کرو کون تم سے مانگ رہا ہے کرسمس کی مبارک بات کرسمس منانا حرام ہے حرام ہے تو تمہارے لیے حرام ہے ہمارے لیے نہیں ہے ہم منائیں گے اور پورے جوش و جذبے سے خوشی سے منائیں گے تم لوگوں کے لیے تو سب کچھ ہی حرام ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے ساری زندگی حرام حرام ہی کرتے رہے ہو اور حرام کی کمائی کھانے سے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی حرام کی کمائی پہ تو کبھی بات نہیں کی رشوت لینا حرام نہیں ہے کرپشن کرنا حرام نہیں ہے اور دنیا کے کرپترین ملک اسلامی ملک ہی ہیں بے ایمانی رشوت کرپشن گندگی غلازت جھوٹ ملاوٹ دو نمبری فراڈ یہ تم لوگوں کو حرام نہیں نظر آتے حرام کمائی ہوتی ہے جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو حرام کی کمائی کرسمس منانا حرام ہے اور تم لوگوں کی حرام کی کمائی جھوٹ بول کر جو صبح سے شام تک حرام کی کمائی کماتے ہو وہ حرام نہیں ہے گوروں کے ملکوں میں جا کر ان کی فری بینیفٹس لے کر وہاں اجاشیاں کرنا چھوٹ بول کر یہ حرام نہیں ہے کرسمس منانا حرام ہے تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم ہیا ہے تینکس فر واشنگ